ہلو فرینڈز ویلکم ٹو نیٹنگ ٹیوٹر دیکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ زپ لگانے کا طریقہ کہ ہم سویٹر میں زپ کیسے لگائیں گے یہ میرے پاس زپ ہے کافی لمبی سی میں نے یہ لیے اس کارڈگن کا میجرمنٹ اور یہ کالر کا پورا میتھرڈ میں پہلے بتا چکی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گے یہ کہ اس میں ہم زپ کیسے لگائیں گے یہ اس کے لگانے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس کو یہاں سے اس طرح سے رکھ لیں اور کسی لمبے لمبے ٹاکے لگا کے اس کو کچھا کر لیں یا پین لگا لیں اور اس کے اوپر سے اگر آپ کے پاس سلائی مشین ہے تو آپ اس میں سلائی مشین چلا دیں یہاں سے اوپر سے تو یہ ایک دم فکس ہو جائے گی اور اگر آپ سلائی مشین سے نہیں کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے سوئی سے ہی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ کی سوئی سے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ہاتھ کی سوئی سے کیسے لگاتے ہیں مشین سے لگانے کا تو وہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو پہلے لمبے لمبے ٹاکے لگا لیں گے اور اس کے بعد اس میں مشین سے ایک سلائی لگا دیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کہ سوئی سے ہم اس کو کیسے لگائیں گے ہم پہلے یہاں اس کو رکھ کے دیکھیں ایک پن لگا لیں گے یہاں پر اس سے پہلے ہم اس کی لمبائی دیکھ لیتے ہیں نیٹنگ ٹیوٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ اس کی لمبائی ہے اور یہ ہماری زپ ہے زپ آپ کو جہاں سے سلائی کڑھائی کا سامان ملتا ہے وہاں سے یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی میں نے اپنی لوکل مارکٹ سے یہ لیے جہاں کرافٹ کا سامان ملتا ہے وہاں بھی یہ مل جائے گی تو وہاں سے آپ یہ لے سکتے ہیں یہ کئی جگہ تو یہ بہت لمبی ہوتی ہے تو آپ اپنا سویٹر لے کر جائیں اس سے ناپ کے اور وہ کٹ کے دے دیتے ہیں یہ سب کندے وغیرہ لگا کے یا تو اس طرح کی تیار بھی ملتی ہیں اگر اس طرح کی تیار آپ لا رہے ہیں تو سویٹر پہلے آپ ناپیں گے اور اس سے تھوڑی سی بڑی لے کر آئیں گے کئی بار کلر کی وجہ سے بھی پرابلم آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں گے اس طرح سے ہم اس کو ناپ لیں گے ایک آئیڈیا کے طور سے آئیڈیا ہمیں ہو جائے اتنی ایکسٹرا ہے یہ ابھی ہم اس کو نہیں کاٹیں گے ہمیں صرف یہاں پین سے ایک نشان لگا دیں گے تاکہ یہ دونوں سائیڈ ہماری ایک برابر رہے ایک طرف کم یا ایک طرف زیادہ لگ جائے گی تو یہ زپ خراب ہو جائے گی اس طرح سے ہم اس میں نشان لگا دیں گے اور یہ زپ کو ہم کھول کے اس کو الگ کر دیں گے یہ والی سائیڈ ہماری الگ ہو گئی ایک سائیڈ ہم یہ لگائیں گے اور ایک سائیڈ ہم یہ لگائیں گے اس طرح سے پہلے یہ اس طرح یہاں سے لگانا شروع کریں گے اور اس میں یہ پین لگا دیں گے اس طرح سے اس کو لگانے میں آپ کو ایک دھیان رکھنا ہے سویٹر بلکل بھی کھیچنا نہیں ہے اگر ہم اس کو کھیچیں گے تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے یہ فریل جیسی بن جائے گی بیچ بیچ میں تو یہ زپ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو ہمیں اس کو کھیچنا نہیں ہے ہلک اصا ہم اس کو لوز ہی رکھیں گے سویٹر کو ذرا سا بھی نہیں کھیچیں گے ذرا سا بھی اگر ہم نے اس کو کھیچ دیا تو یہ ہماری زپ بلکل خراب لگے گی دیکھنے میں بند تو یہ ہو جائے گی تب بھی لیکن یہ دیکھنے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو ہم اس طرح سے اس کو فکس کر لیں گے پہلے دیکھیں اس طریقے سے ہم یہ پوری زپ وہ کر لیں گے اب ہم اس کو یہاں سے سلنا شروع کریں گے بس آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ سویٹر نہیں کھیچنا ہے پہلے ہی ہم نکال دیں گے یہاں سے ٹاکا لیں گے پیچھے کی سائیڈ سے اور ایک تھوڑا لنبا ٹاکا لیں گے اس سے کیسے یہاں پر ہمارا یہ ٹاکا ہے جب ہم دوسرا ٹاکا لیں گے تو اس کے تھوڑا سا پیچھے کی سائیڈ سے لیں گے یہاں سے اور یہ تھوڑا لنبا ٹاکا نکال لیں گے ہر بار ہمیں بس یہی ریپیٹ کرنا ہے ایک سٹیپ اس میں جو ہمارا دھاگا یہ یہاں دکھ رہا ہے اس کے تھوڑا سا پیچھے سے ہم یہ ٹاکا لیں گے یہ دکھئے یہ دھاگا دکھ رہا ہے اس کے ایک ٹاکا ہلکا پیچھے سے اور یہ آگے تھوڑا سا لمبا کر کے یہاں لے لیں گے یہ ایک سٹیپ ہے اس میں یہ دکھئے اس طرح سے یہ زپ اس میں فکس ہو جائے گی ہم ایک ایک پین نکالتے جائیں گے اور یہ یہاں یہ ٹاکا ہے اس کے ایک پیچھے سے ٹاکا لیں گے تھوڑا سا یہ دکھئے یہاں ہماری یہ اون ہے یہاں سے آپ چاہیں تو اس کو کپڑا سلنے والا جو دھاگا ہوتا ہے آپ اس سے بھی اگر آپ کے پاس اس کا میچنگ دھاگا ہے تو آپ اس سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اگر آپ یہ پین نہ لگانا چاہیں تو آپ اسی طرح ایک ایک ٹاکا لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا یہ بس دھیان یہ ہی رکھیں گے ہم میں بار بار بتا رہی ہوں کہ سویٹر ذرا سا بھی کھچنا نہیں چاہیے کھچے گا تو یہ بلکل خراب ہو جائے گی زپ اچھی نہیں لگے گی اس طریقے سے آنی چاہیے یہ بلکل بھی اس میں ڈھیلا پن نہیں آنا چاہیے جیسے کی اس طرح کا ڈھیلا پن آ جاتا ہے یہ وہ نہیں آنا چاہیے بلکل ایک برابر آنی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پوری زپ لاسٹ تک سل لیں گے یہ ایک سرہ ہم ادھر سلیں گے اور دوسرا سرہ ہم اس طرف سلیں گے یہ والا حصہ ہم اس طرف رکھیں اور بلکل اسی طریقے سے یہ ادھر سل لیں گے ہم یہاں پر یہ بھی ہمیں بلکل اسی طرح سے سلنی ہے نیچے ہم نے جتنی یہ نکالی ہے اتنی ہی یہ رکھنی ہے بلکل یہ دھیان رکھنا ہے بلکل برابر سے لیتے ہوئے اس طرح سے ہم اس میں ٹاکے لگا لیں گے لیکن پہلے ہم ایک سائیڈ کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ پیچھے سے ٹاکا لیں گے پیچھے سے ٹاکا لینے کا یہ فائدہ ہے اگر آپ ایسے ہی اس کو سل دیں گے آگے آگے ٹاکا لیتے ہوئے تو یہ بلکل پکا نہیں ہوگا زپ ہمیں بار بار کھولنی پڑتی ہے اس لیے ہمیں یہ بلکل پکا طریقے سے اس کو لگانا ہے تاکہ یہ بیچ میں کبھی کھولے نہیں اس طریقے سے یہ آ جائے گی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی یہ جو زپ ہے جو بند ہوگی یہ اس کے اوپر نہ آئے دھاگے کیونکہ یہ پھر زپ میں فسیں گے تو زپ خراب ہونے کا ڈر ہے تو اس کا بھی دھیان رکھیں گے ہم اور اس طرح سے اس کو لگا دے جائیں گے دیکھیں اب ہم اس کو اسی طریقے سے کمپلیٹ کر لیتا ہے یہ ہمیں یہاں تک لگانی ہے بلکل گلے تک جہاں سے ہم نے یہ کولر شروع کی ہے وہاں تک ہم اس کو لگا لیں گے یہ دیکھیں یہاں اس طرح سے یہ لگاتے ہوئے ہم نے یہ کمپلیٹ کر لی ہے اب ہم یہاں لاسٹ میں ہیں دیکھیں گے آپ کے میں نے یہاں یہ نشان لگایا تھا یہ نشان ہم نے اس لیے لگایا کیونکہ ہم یہ دونوں پارٹ الگ الگ کر کے لگا رہے ہیں تو جب ہم یہ والا ادھر لگائیں گے تو ہمیں اس میں بھی یہی دھیان رکھنا ہے کہ یہ اتنا باہر آئے جتنا ہمارا یہ آیا ہے اس طریقے سے ہم اس سے بلکل ناپ کے ایک برابر رکھتے ہوئے یہاں سے یہ ہم نے سامنے آنے چاہیے بلکل جیسے کہ ہم نے نشان لگایا تھا ان میں اور یہاں بھی ہم اسی طریقے سے لگائیں گے جس طرح سے ہم نے اس میں لگایا ہے پہلے میں اس کی اینڈنگ دکھا دیتی ہوں کہ ہمیں اس کو اینڈ کیسے کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ کافی لمبی زپ ہے اگر آپ کی بلکل ناپ کے برابر لی گئی ہے تب تو آپ یہاں لگا کے اور اس میں ایک ٹانکہ لگا دیں گے لیکن ہماری چین یہ کافی بڑی ہے اور ہمیں اس کو کاٹنا ہے یہاں سے تو کاٹنے کے لیے پہلے ہم اس کو یہاں لگا لیں گے اور اس کو ہم یہاں سے پیچھے کی طرف ایسے موڑ دیں گے کہ یہ یہاں آگئی اب ہم اس کو پکا کر دیں گے اور دونوں سائیڈ ہم لگانے کے بعد لاسٹ میں ہم اس کو کاٹ دیں گے جا کے ہمیں یہاں پر بھی اسی طریقے سے لگانے ہیں اس کو ہم یہاں تھوڑا سا پکا کر دیں گے سا پکا کر دیں گے دیکھیں یہ اس طریقے سے یہاں یہ زپ لگ جائے گے اور جتنی بھی ایکسٹرا ہوگی آپ کی وہ آپ یہاں سے اس کو کاٹ دیں گے اس کو یہاں پکا کر کے ہم یہ دھاگا کاٹ لیں گے اور اب ہمیں دوسری سائیڈ کی زپ لگانے ہوگی یہ بلکل ایک دم سیدھی لگ کے تیار ہوئی ہے کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے اس میں اسی طریقے سے اب ہم یہ والی لائن یہ والا پارٹ یہ یہاں سے لگائیں گے اور بلکل اسی طریقے سے لگائیں گے جیسے کہ ہم نے وہ والا لگایا اس میں بھی وہی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں سویٹر کھیچنا نہیں ہے بلکل بھی اگر دم لوز ہاتھ سے ہمیں اس کو بنانا ہے اس طرح سے ہم اس کو لگا لیں گے یہ دیکھئے یہ والی سائیڈ بھی ہم نے بلکل اسی طریقے سے یہ لگا لی ہے اب ہم اس کے اینڈ پر بھی جیسے ہم نے اس طرف موڑا تھا یہ والا ہم نے موڑا یہاں سے یہ موڑ کے لگایا اسی طریقے سے ہم اس کو بھی موڑ دیں گے یہاں سے یہ میں نے ناپ کے ایک اور نشان لگا لیا تھا جہاں سے ہم نے یہ موڑا اور اسی طرح سے ہم اس کو ہلکا سا یہ تھوڑی پلاسٹک ہوتی ہے تھوڑی ہارڈ ہو رہے ہیں تو تھوڑی سی ڈیفکلٹی اس میں ہو سکتی ہے بہت دھیان سے بہت آرام سے آپ اس کو لگائیے اس طرح سے ہم اس میں موڑی رہے ہیں موڑی رہے ہیں موڑی رہے ہیں اس طرح سے ہم اس کو یہاں پکا کر دیں گے یہ اس طرح سے لگ کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو بند کر کے دیکھیں گے بعد میں ہم یہ جو ایکسٹرا چین اندر ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے اس طریقے کی آئے گی ہے اس طرح سے یہ زبن کے تیار ہو گئی دیکھیں بلکل اگدم پرفیکٹ آئی ہے یہ کہیں سے بھی ڈھیلی یا ادھر سے بلکل کوئی فرق نہیں آیا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرا zip ہم یہاں سے کاٹ دیں گے آپ چاہیں تو یہ بلکل جڑ سے کاٹ دیں یا تو آپ یہاں پر رکھے اس کو ایک ایک ٹاکہ لگا دیں اس طریقے سے یا یہاں بلکل لاسٹ تک بھی آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں ابھی میں نے اس میں اس لئے نہیں کاٹ آئے کہ میں اس کو پہلے پہنا کر دیکھوں گے اس کے بعد میں اس کو لاسٹ تک کاٹ دوں گی دیکھیں یہ بلکل اچھے سے ایک دم پرفیکٹ لی بن کے تیار ہوئی ہے امید ہے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ